پانیر بھی بیچے کا اپنے کھایا ہوگا اور پانیر کی بہت سی ڈیزرز بھی کھائی ہوں گی لیکن ایسی ڈیز جو میں بتانے جاری ہوں بہت ہی یونیک سی ڈیزرز ہے اور ایسا درگ ٹیسٹ آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا اسلام علیکم فرینڈز میں شائمہ اپنے چینل کوکنگ کی شائمہ خان میں آپ کو بہت بہت فکر کرتی ہوں آج میں بنانے جاری ہوں پانیر برہ اور بہت سپر ڈیلیشیز ریسپی ہے بلکل ریسٹرن سٹائل بتاؤں گی اور ٹیسٹ بھی بلکل ریسٹرن کا ہی ملے گا آپ بلکل فرث نہیں کر پائیں گے کہ آپ ریسٹرن میں کھا رہے ہیں یا گھر میں کھا رہے ہیں اور گھر میں بھی ریسٹرن کا مزہ لینے کے لیے سب سے اچھی ڈیشیز جسے ہم پانیر سے بنائیں اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا میرا کوئی نئے فرینڈ ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے چلیے ریسپی بناتے ہیں یہاں پر میں نے 400 گرام پانی لیا جسے میں نے ٹرینگل شیپ میں کاٹ لیا ہے آپ چاہے جاپ کا جس طرح دل کریں آپ اس طرح سے کاٹ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہی شیپ میں نے اسے ٹرینگل شیپ میں کاٹ لیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک بول میں ایک کپ جتنی دہی لے لی ہے اور اس کے بعد اس میں ہم کچھ مسالے ڈالیں گے جس سے ہماری نیشن کے مسالے ڈالیں گے جس سے ہمارا پانی بہت ہی ڈیسٹی بن کا تیار ہوتا ہے اور اس مسالوں کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک چمت جتنا میں نے لائمچ پاوڈر لیا ہے بہت تیکھا نہیں ہے آپ باقی اپنے اپنے تیسٹ کے اپنے بھی لے سکتے ہیں آدھا چمت جتنا میں نے یہاں پر گرام مسالہ پاوڈر لیا ہے ہری چٹنی میں نے بنائی ہے جس میں میں نے ایک بنجتنا میں نے ہڑا دھنیا لیا تھا اور چار پچھ میٹ ریٹ تھی پیشٹ کر رہنا ہے Grandpa دینا اور پیشٹ کر کرنا ہے GRU ، چیزوں نے مکس ایم خلالlon کنوس کی خلال konanto قائم اسی کو outside کو ضغوری ہاں سابق میکس کیا ہے جب ہماری نیشون ہوگئے ہم لازمیں ہیں کہ دہی ہیں میکس پر عزیزیاں ہے جب یہاں ہے کہ ہماری نیشینٹیں کھوغانی میکس پر 2005 اس کو پینے پینیر کا اdoc ، اسے اب بھی ہم کو غ طلب پینوس فیڈینا servers میں نے اپنے سارے پینیر کو اپنے شوائیز کا رکھنا ہے جیتنا ہمیں کلر جیسا چاہیے اپنے کنچ کلر دہالا داخلی میں باقی دوئی کنچ کلر دا دھلایا دیا چاٹ مسالہ جانسے آمدھی چما ‫چمچ دے گا ڈا لے دوچھا سوکتے ہیں اگر آپ چاہہیں ٹھیک مصول ٹھیک سکتے ہیں پہلے دن پہلے بھی اس کے مریندان پر ہو سکتے ہیں یہ اور دیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اور اچھا بن کر تیار ہوتا ہے یہاں میں نے 20 میرے تک قریب رکھا تھا اپنے پانیر کو مرینیٹ کر کر اس کے بعد میں نے اسے پین میں 2 سے 3 چمچ پینے تیل لیا ہے اور اس میں سارے پانیر کے پیسز کو اس طرح رکھ دیا یہاں ہمیں فلیم کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں فلیم رکھنا ہے بہت تیز آنج پہ ہمیں تیل بہت زیادہ گرم ہو اور ہمارا تیل گرم ہونے کے ساتھ ہمیں آج کو دلو نہیں کرنا یہاں ہمارا پانیر پانی چھوڑنے لگے یہ ضروری بات ہیں کچھ دھیان رکھنے والی ہیں یہاں ہمارا مرینیشن بچہ ہمارا پانیر کو ہمیں پین میں سیکھ لینا ہے جب تک کرنا ہے جب تک کچی طرح سارے کوٹ نہیں ہو جاتا سارا مکھالا اس میں کوٹ نہیں ہو جاتا جب تک اسے ہمیں بھول لیں اس طرح کی اسے ہمیں گیس کی فلیم پر رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر ہمیں سارے پانیر کو رکھ کر اور جب تک ہمیں اسے سیکھنا ہے جب تک ہمیں سیکھ لینا جب تک ہی ڈوٹس نہیں آجائیں ہمیں اس طرح سے ڈوٹس آجائیں گے تندوری فلیور کیا تو بلکل ریسٹرن میں یہ ہی کیا جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ تندور میں بنائیں گے ہم گیس میں تندوری فلیور لائیں ہم گریوی کی پرپریشن کر لیتے ہیں میں اسی پین میں 2 سے 3 چمز تیل لیا ہے اور اس میں ہم جو میرینیشن ہمارا بچا ہوا تھا اسے ایڈ کر لیں یہ جو ہم نے میرینیشن بنایا تھا یہ ہم نے پورا گریوی تیت کے لیے بنا لیا تھا اب ہمیں کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کرنا ایکسٹر صرف ہمیں یہاں پر جو ہم نے ہری دنیا کی چٹنی کا پیسٹ اور مرچ کا پیسٹ آدھا ڈالا تھا اور آدھا بچا لیا تھا اسے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے واقعی اس میں کوئی بھی ایکسٹر مسالے ہم ایڈ نہیں کریں گے میں نے یہاں پر مل آئی گھر کی دودھ کی مل آئی اس میں ایڈ کری تھی اور اس کو ڈالنے کے بعد انتظار کر لینا جب ایک بوائل آ جائے گا تب ہم اس میں اپنا ٹک کا ایڈ کر دیا اور اپنا پنی ٹک کا ایڈ کر دیا اور ایڈ کرنے کے بعد یہاں اب اس کو ہم اچھی طرح سے بوائل آنے دیں گے اور اس کی جو کنسسٹنسی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیں پانی نہیں ایڈ کرنا یہ بات آپ دھیان رکھے گا آپ اس میں پانی نہیں ڈالیں گے اب آپ کو اس کو تھوڑا اور پتلا کرنا ہے تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے آپ اس میں دودھ کا استعمال کریں گے میں نے یہاں پر بوائل آنے کے بعد اس کو ڈھک دیا پانس سے ساتھ میر دھینیاں چھپکایا اس طرح سے ہمارا یہ پانیر بڑھا بن کر تیار ہو چکا اس کو ہم سرپ کر لیتے ہیں ایسی ڈی ایسے ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور میری ریسپی سے ٹرائی کریں چکھیں گے ہمارے بچوں نے پڑھائی میں بزی ہوتے ہیں بچے ہمیں بہت جانے کا موقع ہوتے ہیں ہمیں گھر میں ہی ٹرائی کریں آپ کے بچے دائیو کریں بہت کی زب کے بچے ہیٹے ہیں اگر میری ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی یہاں دے ہیں اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگ رہے تو سبسائیب بٹن ضرور دیں ڈیو نہیں کیا lige بلس پر کریں اور اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے اور اگر میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو فیملی فین کے ساتھ ضرور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب روٹیفیکشن کے پل ضرور دبا دیا کریں جس سے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں پھر ملوں گے ایک بہت ہی ایزی اور سپر ڈیلیشیس ریسپی کے ساتھ تائنکیو اللہ حافظ